تو ناظرین اکرام یہ جو احتجاج ہوا راول پنڈی اسلام آباد میں اس میں ایک اسی سالہ بزرگ کو خاتون کو گرفتار کر لیا گیا اور نہ صرف گرفتار کیا گیا بلکہ ان پہ دہشتگردی کا مقدمہ بھی درج کر دیا گیا تو اس پہ کاشف عباسی نے بڑا زبردست تجزیا دیا تو آئیے دیکھتے ہیں پہلے ان کا تجزیہ اور پھر اس پہ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں یہ ہیں روشن بی بی عمر اسی سال جرب سیاسی احتجاج کرنا دفعہ دہشتگردگردی اس پر سونے پر سواگا کے ایک جاج نے ان کا ریمان بھی دے دیا اور ان کو جیل بھیجتی ہے اس ملک میں اسی سال کی خواتین کے ساتھ یہ ہوتا ہے اس ملک میں احتجاج کی اجازت صرف اس کو ہے جس کو سرکار اور حکومت احتجاج کے لائک سمجھتی ہے یا جو ان کے خیال میں احتجاج کر سکتا ہے بچھلے چند دنوں میں خواتین کی عزت سے متعلق بہت بیان بازی ہوئی اس پر بیانات کی ضرورت ہونی نہیں چاہیے یہ تربیہ تو لوگوں کو گھر سے لے کر آنا چاہیے لیکن ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ بنیادی چیزیں بھی بتانی پڑتی ہیں عورتوں کا احترام کریں مائیں بہنیں سنجھی ہوتی ہیں ہماری سیاست کی تو مثالیں بھی کچھ اس قسم کی ہیں کیسے باپ کے سامنے بیٹی کو گرفتار کیا گیا کیسے چاند رات کو ایک بہن کو گرفتار کیا گیا عورتوں کا احترام کہاں ہے اخلاقیات سے آری لوگ ہے یہ بات تو یہ ٹھیک ہے لیکن اب آ کر احساس ہوا کہ یہ جو عزت ہے یہ صرف اہم اور بڑے گھر کی خواتین کے لیے جن کو عزت دینا سب کا فرض ہے انہی کو گرفتار کریں گے تو پارلمنٹ میں شور ہوگا اخبار میں سرکیاں لگیں گے لاانتان ہوگی معاشرے میں عزت نف ان اہم اور امین امیر سیاسی گھروں کی خواتین کی ہے کیونکہ باقی اس ملک میں جو گزشتہ دو سالوں میں ہم نے دیکھا ہے بائی سے شرم ہے کس طرح خواتین روشن بی بی ایک تازہ مثال ہے جو ہفتے والے دن ان کو احتجاج کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کس طرح گھروں میں گز کر خواتین کے ساتھ برتمیزی کی گئی ان کے ساتھ زیادتیاں کی گئی میں نے مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب ایک پولس والے نے ایک پسٹول تان لی تھی سڑک پر ایک خاتون کے سر پر لیکن اگر وہ کسی بڑے شخص کی بیٹی یا بی بی نہیں ہے تو کوئی کچھ نہیں کہتا اگر یہ خاتون بھی کسی اہم آدمی کی ماں یا بہن ہوتی تو ملک میں اخلاقیات کے درس ہوتے ہیں عورت اور خصوصاً ماں کی اہمیت سے متعلق درجوں پریس کانفرنس سے ہوتی ہیں کوئی کسی کو چیخ چیخ کر بے غیرت کر رہا ہوتا تانہ دیتا کہ لڑنا ہے تو مردوں سے آکے لڑو لیکن عجیب سا سناٹا ہے شہر اقتدار میں کمال خاموشی ہے کیونکہ وہ ہماری ماں بہن میں آپ نے ویڈیو دیکھی اور کیا لگا آپ کو کہ ہم کس طرف چل پڑے ہیں کتنا نیچے گر چکے ہم لوگ میرا خیال ہے اتنا نیچے آج تک کوئی قوم نہیں گری بلکہ جتنا نیچے ہم گر چکے ہیں اور ابھی بھی میرا خیال ہے کچھ کنجائش ہے مزید نیچے گرنے کی اور ہم گر سکتے ہیں یعنی ایک اسی سالہ بزرگ خاتون کو گرفتار کر لیا گیا اس لیے کیونکہ وہ اتجاج کر رہی تھی جو کہ اس کا ایک آئینی حق باتا تھا ایک پاکستانی شہری ہونے کے نسبت سے ایک اس عورت کا حق بنتا تھا بلکہ ہر کسی کا حق بنتا ہے لیکن اس بزرگ خاتون کو گرفتار کر کے تو دہشتگردی کا مقدمہ کر دیا گیا تو یہی ہماری ریاست کی جیت ہے اب انشاءاللہ پاکستان بہت زیادہ ترقی کرے گا باہر سے انمیسمنٹس آنے لگیں گی جب باہر کی دنیا کو پتا چلے گا کہ ہمارے ملک میں اسی سالہ خاتون کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے تو کتنا سیف ملک ہے تو اب یہاں پہ انشاءاللہ بہت خوشحالی آئے گی ہر چیز سستی ہو جائے گی اور ملک ترقی کی راہوں پہ گامزن ہو جائے گا تو ویورز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب اپنی رائے گزار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ